السلام علیکم وآلیکم السلام آج بچوں تختیر نمبر دو حروف ملوکباد کا سبق جو ہم تیسرا پڑھیں گے سب نے دھیان سے سننا ہے اور دیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو اب میں لکھ رہا ہوں یہ جو حروف ہیں یہ تختیر نمبر ایک کے ہیں حروف مفردات ہیں مفرد کا مہنی ہوتا ہے ایک اور مفردات زیادہ مفرد کی جمع مفردات ہے اب میں لکھ رہا ہوں مفرد ٹھیک ہے لیکن جب میں زیادہ لکھوں گا تو وہ کہ ہو جائے گا مفردات کیونکہ میں نے ایک عرف تو نہیں لکھنا ظاہر اب زیادہ عرف دیکھنے ہیں زیادہ سمجھانے ہیں تو اس طرح وہ بانچیں کہ حرف مفردات اور سب نے دھیان سے دیکھنا ہے پہلا جو ہے اس کے آگے جو ہم تختیر نمبر دو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو پہلا عرف ہے وہ آ رہا ہے با اور اس کے بعد اگلا ہے وہ ہے تا اس کا نیچے میں لکھنے کا طریقہ بتا جاتا ہوں ایسے با آگے اس کا جو ہے وہ یہ ہے تا آگے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ دھیان سے دیکھیں سارے تا جیسے جیسے میں ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے ٹھیک ہے جی اور آگے ہے جی نون سارے پڑھیں سارے ملکے پڑھیں نون ٹھیک ہے جیسے جیسے میں لکھتا جا رہا ہوں اور آپ پڑھتے جائیں تاکہ جو غلطی ہوگی میں ساتھ آپ کو بتا دیا کروں گا آگے پڑھیں جی یا یا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی اب آگے آگیا ہے روفِ مرک کی بات آگے کیا آگیا ہے روفِ مرک کی بات اب یہ ہے جی با علیف کیا ہے با علیف آہ با علیف با علیف آگے آ جائیں یہ آگیا ہے نون علیف میں اس لیے لکھے دیتا ہوں تاکہ آنکھوں پڑھنے کے نرسانی ہو جائے سب دھیان سے دیکھیں آگے تا علیف کیا لکھا میں نے آگے دیکھیں آگے میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب دو نکتے اوپر ہوں تو تا ہوگا دو نکتے نیچے ہوں تو یا ہوگا کیا ہوگا یا اب یہ میں لکھ رہا ہوں گی یا علیف کیا لکھا ہوں یا علیف ہاں سب نے دھیان سے دیکھنا ہے اور یہ نیچے لکھنا ہے جو میرا مقصد ہے نا حروف کے جو نیچے میں لکھتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپر والے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہے جی سا علیف کیا ہے ہاں جی آپ ساسا پڑھتے پہ جائے کریں تاکہ آپ کو ساسا یاد بھی ہوتا جائے اب ہے جی باس آگے ہے جی سین کیا ہے سین یہ دیکھیں با آگے ہے جی سین ٹھیک ہے یہاں لیکن میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ با اور آگے سین یہ با سین لکھا ہے میں نے میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہ نیچے ہے جس کا جو الگ الگ حرف ہے وہ یہ ہے با سین لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ با کو پڑھنا کیسے اب سین کو کیسے پڑھنا ہے با کو پڑھنا ہے تھوڑا سا لمبا کر کے کتنا لمبا کرنا ہے ایک علیف جتنا لمبا کرنا ہے اور سین کو کتنا لمبا کرنا ہے ان کے اوپر ماد کرنی ہے تین علیف جتنا سین کو لمبا کرنا ہے یہ اوپر میں ماد بھی لگا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہوگا با سین کیا ہوگا با سین ایسے ہی آگے ہے جی یا اور اس کے ساتھ ہی سین یا سین کیا لکھا ہے اب یہ دیکھ لیں یا اور اس کے بعد آگئی آگئی سین یہ ہے کیا ہے یا سین دیکھنا اردو میں ہم ایسے لکھتے ہیں یا سین ایسے ہی اوپر جو ہے وہ عربی میں آگئی یا سین مخفف حروف کے اندر تو اس کو پڑھنے کا طریقہ گیا ہے یا کو تھوڑا سے کھینچنے کے علیف جتنا اور سین کو تین علیف جتنا بڑی مد کرنی ہے اب اس کو پڑھیں گے یا سین ہمیں سارے جو حروف ہیں مرکبات یا مفردات جو بیچ میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے میں بڑھا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں سارے میں لکھ دیتا ہوں آگے ہے جی نون یہ نون لگا دیا جو اوپر ایک نکتہ ہوگا وہ نون ہوگا نیچے ایک نکتہ ہوگا وہ باہ ہوگا جیسے یہ نکتہ ایک نکتہ ہے تو باہ ہے اگر یہ نکتہ آپ اوپر کر دیں گے جیسے یہ اوپر نکتہ آگے نیچے سے اوپر آگے آپ نون ہے ایسے یہ اوپر نکتہ ایک ہے اس کو نون بنیں گے اور نون کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوئے وہ ہے سین سین کیا ہے نون سین نون سین آگے ہے جی تا اب میں نے بتایا ہوا ہے کہ جو اوپر دو نکتے ہوں تو وہ تا ہوگا اگر دو نکتے یہ نیچے آجائیں تو اس کو وہ یا کہیں گے کہ اب ہم یہاں پہ جو ہے لکھ رہے ہیں وہ تا لکھ رہے ہیں اب تا سین کیا ہے تا سین اب میں نیچے تریقہ دار لکھ دیتا ہوں کہ کس کو پڑھنا کیسے ہے وہ یہ ہے تا سین تا سین آگے ایک میں اور لکھ دیتا ہوں تاکہ سبق جو ہے وہ جلدی جلدی کلیر بھی ہو جائے آگے ہیں جی یہ میں لکھ دیا تھا اور اس کے تا سین اب اس کو پڑھنا ہے تا سین سا سین اب یہ جو تھا ہے یہ ہے نرم حرف ٹھیک ہے نرم حرف میں سے یہ ایک عرف ہے تھا اور اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے سین ٹھیک ہے اس کو سرہ سے لمبا کرنا ہے سا سین ٹھیک ہے ایک بار ہم اور پڑھا دیتا ہوں آخری بار تو انشاءاللہ کو یاد ہو جائے گا با تا 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 نون یا با الیف نون الیف تا الیف یا الیف فا الیف تا الیف باسین باسین یاسین نون سین تاسین 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 باقی انشاءاللہ آگری ویڈیو میں متائیں گے آپ اللہ حافظ